بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں امید کرتی ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں آج ہم مضمون کمیونکیشن کی مہارتیں سبق نمبر دو جس کا عنوان ہے پاکستان کی چند مشہور تاریخی عمارتیں اس کی پڑھائی کریں گے پڑھائی کے دوران ہمیں جن اشیاء کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں نوٹ بک ریسورس پیک جو آپ کو مہیا کیا گیا ہے پیمانہ پینسل ربر اور ہائی لائٹر ہیں تدریسی مقاصد طلبہ سبق کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ تاریخی عمارتوں کے بارے میں جان سکیں غور و فکر کی قوت بڑھے اور معلومات میں اضافہ ہو سکے پاکستان کی چند مشہور تاریخی عمارتیں تعروف آج ہم تاریخی عمارتوں کے بارے میں پڑھیں گے تو کیا پیارے بچوں آپ میں سے کوئی ان تاریخی عمارتوں کی سیر کو گیا ہے جی ہاں اگر آپ نہیں گئے تو آج میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلومات بتاؤں گی تاکہ آپ جب کبھی بھی ان عمارتوں کی سیر کو جائیں تو آپ کو اس کے بارے میں پہلے سے ہی چند معلومات حاصل ہوں دراصل تاریخی مقامات کی سیر کے بہت سے فائدے ہیں جن میں سے ایک فائدہ آپ کے سوچنے سمجھنے کی طاقت بڑھتی ہے اور تجسس پیدا ہوتا ہے کہ یہ عمارت کس نے اور کب بنائی تھی اور کس کی یاد میں بنائی گئی تھی اس کے علاوہ فرنی تعمیر کے بارے میں پتا چلتا ہے یعنی اس عمارت کو تعمیر کرنے کے طریقے یا مہارت کے بارے میں علم حاصل ہوتا ہے آج ہم جن عمارتوں کے بارے میں پڑھیں گے اس میں سب سے پہلے قائد عظم کی عارضی قیامگاہ زیارت ہے قائد عظم ریزیڈنسی وہ جگہ ہے جہاں قائد عظم نے اپنی زندگی کے آخری عیام گزارے یہ عمارت قائد عظم کی باروب شخصیت کا احساس دلاتی ہے قائد عظم کی عارضی قیامگاہ زیارت اب ہم اس کی تفصیل سے پڑھائی کریں گے کہ قائد عظم ریزیڈنسی وہ جگہ ہے جہاں قائد عظم نے ڈاکٹر کے مشورے سے اپنی زندگی کے آخری عیام گزارے یہ کوئٹہ سے 133 کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ ہے وادی زیارت، سنوبر کے جنگلات اور قائد عظم ریزیڈنسی کی وجہ سے مشہور ہے قائد عظم ریزیڈنسی 1852 میں قائم کی گئی تھی لکڑی سے بنائی گئی یہ خوبصورت ریزیڈنسی بنانے والے کے عالی فن کی اکاسی کرتی ہے زیارت ریزیڈنسی کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے یہاں کا محول آنے والے سیاہوں کو قائد عظم کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے 2013 میں تہشتگردوں کے حملے کی وجہ سے یہ امارت بری طرح متاثر ہو گئی لیکن اس کو چار ماہ کے قلیل عرصہ میں دوبارہ تعمیر کر لیا گیا منارے پاکستان، لاہور جو لاہور کی سب سے بڑی پہچان ہے منارے پاکستان اس جگہ پر واقعہ ہے جہاں قائد عظم محمد علی جنہ نے 23 مارچ کو تقریر کی تھی منارے پاکستان، لاہور اب اس کی تفصیلی پڑھائی کریں گے منارے پاکستان، لاہور شہر کی سب سے بڑی پہچان ہے منارے پاکستان اس جگہ ہے جہاں قائد عظم نے 23 مارچ 1940 کو تقریر کی تھی منارے پاکستان سے پہلے یہاں ایک پاک تھا جس کا نام منٹو پاک تھا منارے پاکستان کو نصیر الدین مراد خان نے ڈیزائن کیا یہ منار 29 اکتوبر 1968 میں مکمل ہوا یہ منار تحریک پاکستان کی نشانی ہے اس لیے اس منار کا نام یادگار پاکستان رکھا گیا پہلے اس کا نام یادگار کراداد پاکستان اور پھر بعد میں منارے پاکستان رکھا گیا بادشاہی مسجد لاہور بادشاہی مسجد مغلوں کے دور کی شاندار مثال ہے یہ دنیا کی دس بڑی مسجدوں میں سے ایک ہے بادشاہی مسجد لاہور یہ دنیا کی دس بڑی مسجدوں میں سے ایک ہے اس مسجد کو اورنگزیب آلمگیر نے تعمیر کروایا تھا سولہ سو اکتر میں اس مسجد کی تعمیر شروع ہوئی اور دو سال کے عرصے میں مکمل ہوئی یہ مسجد سرخی مائل پتھر سے بنائی گئی ہے بادشاہی مسجد اتنی وسیع ہے کہ ساٹھ ہزار لوگ ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں اس مسجد کے تین سفید گمبد ہیں بادشاہی مسجد مغلوں کے فن تعمیر کی شاندار مثال ہے مسجد کے مرکزی دروازے کے ساتھ ہی شائر مشرق علامہ اقبال کا مزار ہے ہمارا آج کا سبق یہاں مکمل ہوتا ہے اب ہم اگلے سبق پر ایک نظر ڈالتے ہیں اگلے سبق میں ہم بقیہ تاریخی عمارتوں کے بارے میں پڑھیں گے آج کا کام یعنی ڈائری ورک ہے تاریخی عمارتوں میں سے کسی ایک عمارت کی تصویر اپنی اردو کی نوٹ بک پر بنائیں اور اس کے بارے میں چند جملے لکھیں آج کی اچھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے تو پیارے بچوں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں امید کرتی ہوں آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آگئی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ